اب ریلوے والوں کا اشتماع ہوتا ہے نا ہر سال اتوار کی دن دوپر کو کار گزاریاں چلتی ہیں تم تبلیغ میں کیسے لگے تمہیں کیا ملا تم نے قوم کو کیا دیا قوموں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا اس لیے کہ پبلک لین ہے یہ ہر قوم سے واسطہ پڑتا ہے ریلوے والوں کو سب سے زیادہ دعائیں بھی ملتی سب سے زیادہ گالیاں بھی ان کچھ ملتی ایک نوجوان ٹی سی نے کھڑا کر کار گزاری میں سنایا ایک آتے کہ میرا کوئی اشتماع چھوٹا ہوگا ورنہ نظام الدین والوں کے کہنے سے ہر اشتماع میں جانا پڑتا ہے ریلوے والوں کے ایک جہانسی کا غالبہ نے کئی اور کا کہ ہم لوگ سفر میں تھے انہوں نے کار گزاری سنائی میں الہاباد اور بنارس کی بیچ میں ائر کنڈیشن ٹرینوں میں چلتا ہوں چھٹے ہیں ائر کنڈیشن گاری کے اندر ایک غیر مسلم مجھ سے کہا بھائی صاحب میں جب چارج لیا تھا ایک بات کرنی آپ سے بھائی صاحب میں کام کاشتے فارغ ہو جاؤں پھر رات ہماری ہے سب کام سے نمٹ لوں سب چیک وغیرہ کیا سب کاغذات مکمل کیا اور آکے بیٹھ گیا بھائی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہو کتنی تنخواہ ہے بھائی آپ کی بھائی اتنی چار ہزار پانچ ہزار پھر اس سے کوئی ڈبل تنخواہ ملے گی تو کام کرو جو اس کے پاس میں آپ کی بات نہیں سمجھا ہوں بھائی صاحب میں تین سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کو آپ کو یاد خیال نہ ہوگا مجھے آپ کا پرابر خیال ہے کہ آپ کیا کرتے ہو آپ کا سلوپ پبلک کے ساتھ اچھا ہے اور آپ چائے پانی نہیں لیتے کسی سے کوئی دیتا بھی ہو تو قبول نہیں کرتے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے تو مانگ کے لیتے ہیں ایک ٹریسی نام لوگوں میں پاس ہے چالیس چالیس روپے زیادہ لیے پانچ ٹکر تھے کتنے گئے دو سو ایک نے بولا اے کیسا مسلمان ہیں آئی تبلیغ والے تو بھی سو جماعت میں جاتا لیکن چکوی سے دو سو دے دیلی پیسے مت دو مینو کوئی چھوڑتا تھوڑی ہے کہ میں آپ کو برابر دیکھتے کیوں نہیں لیتے پہلی حکومت میرے کو تنخواہ دیتی کام کی اور جس نبی پر میرا ایمان ہے وہ نے حرام مال کو لینے کو دینے کو منع کیا ہے اس لئے میں لے کریں پروش کا تعلق کس سے ہے اللہ کی ذات سے حرام سے پا لیں گے نہیں حلال کریں گا تو بھی اللہ کھلائے گا اس نے کہا میرا کمپوٹر کا علاوہ آج میں کار کھانا ہے پرزوں کا میں تم جیسے انسانوں کی تلاش میں ہوں اچھے لوگوں کی تم جیسے ایماندار پر میری نگاہ ہے آجاؤ بھائی صاحب ڈبل تنخواہ دوں گا تم عمل زندگی آئے سامنے کیا آئے ہاں زندگی آئے اور ایک تدبیر اسکیم پلان مت بنانا شیخ شلی کی طرح کرنا بولو مت ہمارے کچھ پروفیسر تبلیغ میں لگے میں نے کہا کئی کو لگے ہم نے ایک بات دیکھی اور لینوں میں تو بھائی کوئی کام کرنا ہو تو چندہ جمع کرو آفیز بناو ٹیبل میز کرسی لاؤ فون لاؤ پھر سکرٹی چونو صدر چونو ممبر تلاش کرو بڑے مشکل سے سال دو سال میں کام شروع ہوتا ہے اور تمہاری یہاں کیا ہے پھر کام کرنا چلو چلو گش کرو لوگوں کو جوڑو پوراں کام شروع یہ پلان نہیں اسکیم نہیں عمل چھر چلی تھا نا ایک آدمی نے پکڑا ہے ادھر آ چل شہد کا مٹکہ لے کے چل میرے گھر پر چار آنے دوں گا تیرے کو مزدوری ان کو لیا ان کا اچھی بات اب سر پر چار آنے کا مٹکہ آیا تو اس نے سوچا چار آنے کیا کروں گا پھر بکری دوں گا پھر بکری دو چار ہو جائیں گے اس کو بیچوں گا گائے لوں گا پھر دو چار گائے ہو جائیں گے وہ بیچ کر کے بھینس لوں گا ایک بھینس دو بھینس بھینس وارہ شیٹ کہہ لوں گا دود وارہ شیٹ کہہ لوں گا ویونڈی کے بڑے شیٹ کی لرکی سے میری شادی ہو پلان اب اس نے سوچا ابھی میری دکان گادی تکیہ نوکر چاکر سب میرے پاس اب ایک لڑکا آئے گا چلو اببہ اممہ کے لیے کھانا تیار ہے چلو آتا ہوں حساب کتاب کر رہے نوکر پھر دوسرا آئے گا چلو ماں یاد کر رہی کھانا تھنڈا ہو رہا چلو آتا ہوں پھر دوسرا آئے گا چلو ماں ناراض ہو رہی کھانا تھنڈا ہو رہا ہوں ایسا ہے ایسا ہے کھانا لائے کم وقت کہیں گا کام نہیں دیکھتا کچھ بھی نہیں چلو کھانے کو جاتا نہیں جاتا اس سے میں اس نے جو سر جھٹکا تو وہ مٹکہ زمین شہد کا ستیا ناس اب جس کا مٹکہ تھا اس نے ایک لاکھ مارا کم وقت تیرا ناس جائے میرے شہد کے مٹکے کا ستیا ناس کیا کہنے گا بابا تیرا تو مٹکہ ہی گیا میرے ساری اسکیم کا ستیا ناس پلان بناتے مت بہتر کرو عملی طور پر کرو پلان نہیں پلان کے چکر میں نہیں عمل کے چکر میں کوئی گالی دے جواب نہیں کوئی مخالفت کرے جواب نہیں کوئی آپ کے خلاف کتاب لکھے کتاب ممبر کی اور گھر کی تاک کی تم چلتے پھرتے مبلغ ہو وہ کتاب تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ عمل ہے اور دیکھا بزرگو اس کی مقابلے میں کوئی نہیں چھیلتا اچھی اچھوں کی ہوا اکھرتے نے کیے ایک وقت تھا کہ کام کرنے والے ایسے تھے جیسے چور اور چور ایسے تھے جیسے شاہ ایک وقت آیا بزرگو منڈیوں میں تکل دانے باقی نہیں رکھا ہاں نکل باہر جا تیرے جیسے بہت دیکھے اللہ تعالی راستہ دکھا دیتا ہے اس میں نہیں لگنا کون کیا بلتا ہے اس کو مرد دیکھنا کسی کی مخالفت کا جواب نہیں دینا ہاں کسی کی خلاف پلانی بنانا بس کام 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 کرتے رہو اور کام ہر بات کا جواب ہے ہم نہیں ہیں کام کیا ہے ہر بات کا جواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے یاد کیا ہے بعض مکہ کے سرداروں نے کوئی تم سے مجھ سے بات نہیں کر سکتا آپ بالکل ساموشی کے ساتھ سنتے رہے کہنے نگا ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ سے زیادہ کوئی کم درجے کا آدمی ہمارے نسل میں پیدا نہیں ہوا تم نے ہم کو زلیل کر دیا ہمیں جھگڑے لگا دیئے اور ہم کو کوئی موزی کھانے کے لائق نہیں رکھا آپ کیا چاہتے ہو مال مال دیں گے عورتیں عورتیں دیں گے بادشاہ بننا چاہو تو بادشاہ بننے کے لائق ہو آپ نے یہ نہیں کہا تو یہ غلط کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں خاموشی کے ساتھ فرمایا اب حرقتہ عاب الولید عاب الولید بات سے فارغ ہو گیا کہا میرے پاس یہی طور کچھ نہیں ہے اور میں سن اگر تو نے میری بات نہیں مانی جو میں کہتا ہوں جو میرا پیغام ہے تو ایسا عذاب آئے گا بجلی کا جسے پچھلے ربیوں کے عمت پر آیا عضبان حضور پاک صاحب نے چہرے پر ہاتھ رکھا ناشدت الرحم صلح رحمی کا واسطہ خاموش رہو اب چھپ ہو گئے واپس آیا اب جن نے کہا کیا ہوا کہا دیکھو میری ایک بات سنو اگر میں ان کے موہ پر ہاتھ نہیں رکھتا آگے کی بات کہتے مجھے یقین تا خدا کا عذاب آتا تم پر ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر اگر یہ کامیاب ہو گئے تو تمہاری بھی عزت ہے اگر یہ ناکامیاب ہو گئے تم تو کہی رہے ہو کہ تم مت کرو تمہاری بات رہے جائے گی اور مجھے ایسا لگتا ہے ان کی چلے گی تمہاری نہیں چلے